جیت حاصل کرنے کے لیے کانگریس ہتھیاکش راہل گاندھی نے اب تک کا سب سے بڑا ماسٹر سٹروک چل دیا ہے سوہبار کو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا کہ اگر دوہزار انیس میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو وہ غریبوں کے بینک خاتوں میں ہر سال بہتر ہزار روپے دیں گے انہوں نے کہا کہ سکیم سے دیش کے غریب قریب پچیس کروڑ غریب لوگوں کو سیدھا سیدھا لاب ملے گا اس سکیم کا نام نیائی یوجنا رکھا گیا ہے تو راہل گاندھی کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا ہے بتا آیا ہے انہوں نے کہ سیدھے سیدھے پچیس کروڑ لوگوں کو اس کا سیدھا سیدھا فائدہ ہوگا بہتر ہزار روپے پر منت یہ ان غریبوں کے خاتے میں جائے گا کانگریس پارٹی گیارنٹی کرتی ہے کہ ہندوستان کے بیس پرتیشت سب سے گریب پریواروں کو شوک مت ہونا ابھی دھما کا بجنے جا رہا ہے بیس پرتیشت سب سے گریب پریواروں کو ہر سال بہتر ہزار روپے دینے جا رہی ہے پھر سے کہتا ہوں سال میں ایک سال میں بیس پرتیشت سب سے گریب پریواروں کو ہر جات ہر دھرم ہر بھاشا کے گریب پریواروں کو بہتر ہزار روپے سال کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا ڈال دیا جائے گا نریندر موڈی جی ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کو پیسہ دے سکتے ہیں تو کانگریس پارٹی دیشت کے سب سے گریب لوگوں کو پیسہ دے سکتی ہے اب آپ یاد رکھئے مدیو پردیش چھتیزگار راجستان میں میں نے وائدہ کیا تھا دس دن کرزہ ماف ہوگا میں آپ کو یہاں وائدہ کر رہا ہوں نیائے ہوگا بی پیل اور گریب پریواروں کو بہتر ہزار سالہ نایانگی چھے ہزار رہ مہینہ دینے کی جو گوشنہ کی ہے تو یہ اچھیت قدم ہے اور اس سے گریبوں کو راحت ملوگی گنگینی جو یہ گریب چندہ کو سانج کے جو بہتر ہزار کو دینے کے لئے بولا وہ اتنا پیسہ نائنگی کیا سا ہے کیونکہ بھارت میں تو ابھی تک تو اتنی گریبی ہے کہ اگر وہ گریب جنٹا پیسے پیسے باتیں گے تو ویسے دن ہاں گریبوں دور ہوگے گے لیکن وہ خود گریب ہو جائیں گے دن نے جو یہ بیان دیا ہے گریبوں کو بہتر ہزار پر سالانہ دیں گے وہ پیسہ لائیں گے کہاں سے وہ دیش میں اتنی بڑی آبادی میں گریب جنٹا ہے اگر وہ سب ہی کو اس طرح پیسے باتیں گے تو ان کے پاس جنٹا پیسے کہاں سے آئیں گے ویسے ہی سرکار کے پاس پیسوں کی کم ہی آ رہی ہے ہم سوادت کرتے ہیں کنگریس پارٹی کے جو جو گھوشتائے کیے ہے گریبوں کی پارٹی رہی ہے اور ہمیشہ سے گریبوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم سوادت کرتے ہیں جیسے راہل جی نے ابھی بہتر آجار سالانہ اکاؤن میں ڈالنے کی گریب پریواروں کے لیے وہ اس میں کیا ہوشتہ پوری ہوگی اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کر کے ہلچل مچا دی لوگ سبحان چناووں سے پہلے کانگریس نے یہ بڑا وعدہ کیا ہے اندرہ کنارے غریبی ہٹاؤ پر آگے بڑھتے ہوئے راہل گاندھی کچھ قدم آگے گئے ہیں بیس فیس پیس سب سے غریبوں کو جو غریبی سطر کے لوگ ہیں ان کو بہتر ہزار سال کے دینے کا اعلان کیا ہے حالانکہ لوگوں کی پرتکریائیں بھی آپ نے سنی کچھ کو اس بات سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے ریکوائیڈ فانڈز ہے کے نہیں یہ سب سوال اور شنکائیں جو عام جنتہ کے من میں پیدا ہو رہی ہیں اسے خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ اور انسائٹ کے ساتھ میرے سہیوگی رجت راکیش ٹنڈن میرے ساتھ جڑ گئے ہیں رجت بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے راہل گاندھی نے آج لیکن لوگوں کی بھی کچھ باتیں سنی ہم نے سب کے من میں عام جنت کے من میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ پورا کیسے کیا جائے گا یہ ایگزیکیوشن لائک ہے کہ نہیں وعدہ بہت بڑا ہے آن پیپر بہت اچھا ساؤن کر رہا ہے دیکھیں یہ پہلی بات نہیں کہ راہل گاندھی نے یہ بات بولی 36 گھر میں وہ ریلی میں گئے تھے وہاں پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس کو لاغو کروں گا اس کے بعد پلواما اٹیک ہوا پھر ایر اسٹائک ہوئی یہ مدہ ختم ہو گیا کانگریس ورکنگ کامیٹی جو اہمدہ بات میں ہوئی تھی وہاں پر پریانکہ گاندھی واردہ نے ساپ طور پر کہا تھا کہ یہی ماسٹر اسٹوک ہوگا کانگریس کا آپ اسی کے ذریعے چناؤ لڑیے اور یہی آپ کو جیت دلائے گا اسی چیز کو آج cwc میں ڈسکس کیا گیا مینیفیسٹو میں اس کی اور ڈیٹیلز آئی اور راہل گاندھی نے اس کی گھوشنا کری ہے راہل گاندھی نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں وہ دیش نہیں ویدیش کے بھی جو ارتشاستری ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر چکے ہیں اس کا کھاگہ کیچ چکے ہیں کہاں سے پردان ہوگا یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو انہوں نے صاف کہا کہ جیسے ہم نے منرے کا لاغو کیا تھا اسی کی تجھ پہ ہم منموم انکم گارنٹی لاغو کریں گے تو راہل گاندھی پریس کانفیرس میں کانفیڈنٹ تھے ہوم بک کر کے آئے تھے ان کا پارٹی آج سے نہیں کافی دن پہلے سے اس پر کام کر رہی تھی اس لیے آج میں اس کی گھوشنا کر رہا ہوں ٹھیک ہے رجت جو ان کی بات میں انہوں نے بات جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ گارنٹی دیتا ہے کانگریس اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے یعنی انہوں نے ایکنومکس اور میتھومیٹکس پورا سمجھ لیا ہے گاندھ سمجھنے کے بعد ہی اس طرح کا اعلان کیا ہے بکو دیکھیں جو گاندھ تھی جب اس کو سمجھ لیا انہوں نے بقاعدہ نام بھی لیا پیچھتامرم کا نام دیا جو کی پچھلے فنائنس منسٹر تھے یعنی کی کیا سرکار کے پاس اتاہ آونٹن ہوگا کہاں سے اس کا پیسہ نکالا جائے گا کیا سبسیڈیز کو روکا جائے گا کیا ٹیکس بڑھا جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردے کے پیچھے پوری ہو چکی اس کے بعد ہی راہل گاندھی نے گوشتہ کی اور بقاعدہ کہا کہ آپ چاہیے یہ پیسہ لائیں گے اور یہ بھی انہوں نے صاف کہا بقاعدہ بائفرگیشن دے رہے ہوئے کہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی ہم بارہ ہزار روپے دینے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی نیوتم آئے جو ہے وہ آٹھ ہزار اور نو ہزار تو ہم اس کو ٹوپ اپ کریں گے تین ہزار سے اور بارہ ہزار پر لا کے جوڑیں گے اگر کوئی چار ہزار کماتا ہے تو اس کو آٹھ ہزار دیں گے اور یہ پرمننٹ نہیں ہوگا یہ صرف اس کو ایک سپورٹ بیسز پر ہوگا اور جب اس کی پرمننٹ آئے بینہ سرکار کے بارہ ہزار ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ ختم ہو جائے گا یہ ساری چیز ناریشن راہل گاندی نے بتایا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو فرسٹ ویک میں مینفیسٹو آئے گا پہلی پڑی چیز ہوگی یعنی کی لگ رہا ہے کہ راہل گاندی اپنا ہوم ورک پوری طرح سے کر کے آئے تھے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے میرے سیوگی جتن بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ عام جنتہ ہے ان سے بات کیجئے جتن اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ پائی ہے ان کے گلے اتر رہی ہے یا وہ اس بات کو بائے کر پا رہے ہیں راہل گاندی نے جو آج کہہ دیا ہے بلکو دیکھیں سیدھے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں آپ بتائیے جو راہل گاندی نے کہا اپنے ڈیوز پر سنا کیا کہیں گے راہل گاندی جی کا یہ قدم سواگت یوگی ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اگر گریب کسان مزدور کے لیے کوئی بھی سرکار ان جملے بات سرکاروں کی طرح نہ ہو کچھ کہ کے اور اسے نہ دے جیسے پندر لاکھ کا کہا تھا انہوں نے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کیا جو کیول جملوں میں ہیں وہ اس سطحان پر دکھتی نہیں چناؤی ٹائم میں ایسی گوشنہ کو کیسے دیکھتے ہیں چناؤ کے سمیں بھی کر رہی ہیں اگر دیتے ہیں جیسے پسٹ کلیر وہ ہے جیسا انہوں نے مدیپردیس راجستان اور چھتیس گھڑ میں کہا تھا سرکار بننے کے دس دن بعد کسانوں کا کرجہ ماف کر دیا جائے گا ویسی یہ چھے ہزار والی یوزنا فلی بھوت ہوگی آپ بتائیے آپ نے انڈیا نیوز پر سب سنا رہول گاندی کو کیا کہیں گے آپ سر میں کالیز میں پروفیسر ہوں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رہول گاندی جو ہے جو کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اور ان کا یہ بھی نہیں بتا کہ آج وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کل وہ اسے کریں گے یا نہیں کریں گے جناوی وقت میں اس طرح کا بیان آنا کیسے دیکھتے ہیں سر پولٹیکل سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی سٹوڈنٹس بھی ہیں ان سے بات کریں گے بیٹا آپ بتائیے آپ سٹوڈنٹ ہیں رہول گاندی نے جو کہا آپ نے انڈیا نیوز پر سنا کیا کہیں گے سر پولٹیکل سٹنٹ ہے کیونکہ سر 71 years ہو چکے ہیں ہماری آزادی کو اور 55 years سے کانگریس تھی بٹ لیکن کانگریس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے نہ ہمارے سٹوڈنٹس کے لئے کچھ کیا ہے نہ ہی دیش کے کسانوں کے لئے کچھ کیا ہے ایون ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں سفر کرنی پڑتی تھی ایون سٹیڈی میں بھی بہت سفر ہوتا تھا پر لیکن اب ہماری روڈز اتنی اچھی ہو چکی ہیں ہمیں اتنی ساری پیری فیرلز اور بہت ساری سپورٹ سسٹم بھی اور لوگ ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں صاحب ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ راول گاندی کا ویجن کلیر نہیں ہے کوئی روڈ میپ تیار نہیں کر پائے لیکن اب وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں ایسا اب کہا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو راول گاندی جی نے کہا ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی دو بار کسانوں وہ کرجہ ماف کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ چھہ جار روپے کی بات انہوں نے کہی ہے تو یہ لو طبقے کے لئے بہت بڑی چیز نکل کے آئے گی جس طریقے سے مہدی جی نے ہر بار انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ لاکھ آ جائیں گے پولٹیکل اسٹنٹ والے پہلے بھی ایسے وعدے ہوئے پہلے بھی ایسے وعدے ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے لوگ کہتے ہیں اب کیا راہل گاندی کریں گے چناوی وقت میں ہوئی کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا میرا جو ایریا ہے میں پروفیسر ہوں میرا ایریا فائننس اور اکنومکس ہے تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے ٹوٹل نون اکنومک سٹیٹمنٹ ہے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ہماری جیڈی بی بہت تیجی سے نیچے گر جائے گی اور اتنا فنڈ ارنج کرنا ایک ہمارے ستتی میں پوسیبل نہیں ہے تو آپ سن رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں کچھ کو ڈاؤٹ ہے کچھ کو یقین ہے تو ملی جولی پرتکریہ ہے لوگوں کی رجت کے پاس جاؤں گی جتن آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں رجت آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ راہل گانتھی کے پاس اس بات کو جو انہوں نے آج کمیٹمنٹ کی ہے گیارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کا یقین وہ لوگوں کو کیسے دلائیں گے یہ ان کے لئے ایک بڑا چیلنج ہونے والا ہے کیونکہ لوگ وادے کو حقیقت میں بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی ان سے وادے کیے جاتے ہیں تو وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو ان میں وشواس نہیں بنتا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے پریس کانفرنس میں بولی ہاں ہم نے دوزان نو میں کہا تھا کہ ہم کسان کا کرزہ ماف کریں گے ہم نے ماف کیا اس کو لگاتار وہ کہتے رہے اس کے بعد بھی انہوں نے اسمبلی میں یہ پرومس کیا تھا راہل گانڈی نے پریس کانفرنس میں یہ بات بولی کہ میں نے کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو دس دن کے اندر ہم کسانوں کو کرزہ ماف کر دیں گے اور اس کے بعد جب بھی کملنات اشو کیلوت اور بپیش بھگل نے چھپت لی تو پہلا آرڈر جو سرکار نے سائن کیا وہ کسانوں کا کرزہ ماف لے کر جو آرڈر سے اس کو سائن کیا اسی بات کو راہل گانڈی نے بیس بنایا ہے کہ جو میں نے کہا تھا پانچ راجیوں میں سے تین راجیوں میں سرکار آئی ہم نے کر کے دکھایا تو اگر دیش میں کانگریس کی سرکار آتی ہے تو میں اس کو لاغو کر کے دکھاؤں گا تو یہ بات بولنا یعنی ایک بیس اور ایک اگزامپل کے ادھار پر کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اس پر میں نے ہومکر لیا اگر سرکار آتی ہے تو میں اسے پورا کروں گا چلیے رجلت اور جتن آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس پوری خبر پر ہمیں اپ ڈیٹ دینے کے لیے اسی پر ایک اسی سٹوری پر اسی آج کی گھوشنا پر راہل گاندھی کی لوگوں کی کیا پرتکریہ ہے آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں آپ پریکٹیکلی بات کریں تو گراؤن لگل پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے فیک پرومیسز ہوتے ہیں ہوکس ہوتے ہیں جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ کبھی پریکٹس میں آتی نہیں ہے اگر چھے ہزار انکم بڑھتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہے لیکن کافی ایسپیکٹس ایسے کہ راہل گاندھی کافی پرامیسز کرتے ہیں لیکن وہیں کبھی فلفل نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس دیش پہ جتنی جنتا ہے وہ نو تبکے کی جنتا ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو دیش کے لیے بہت بڑی بات ہے پرانتو جس طریقے سے چناؤ پاس آ رہے ہیں تو پولٹیکل اسٹنٹ کی طریقے سے اسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی بات کا مجھے کوئی وشواس نہیں ہے ایک پرزنٹ بھی کہ وہ کیا جار وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ان کا شروع سے دیکھئے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا سر وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے لیکن ان سے ہوگا نہیں ابھی وہ راجنیتی کی لائک ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی سرکار ہے وہ اپنے سارے وعدے پورے نہیں کر پاتی ٹھیک ہے آپ وعدے ایسے کریے یوث کے لیے وعدے کریے کسانوں کے لیے وعدے کریے جن سے کی کیونکہ ہمارے دیش کی مین مدہ جو ہے وہ کسان اور یوث ہے ہماری بے روزگاری دور ہو اور کسان کو صحیح ٹائم پہ جو پیسہ ملنا چاہیے وہ ملے جائپور کے لوگوں کو کیا کہنا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں پاس سار پہلے جب مانینی موڈی سپتہ میں آئے تھے سپتہ میں آنے سے پہلے جو ہندوستان کی جنتہ ہے جو ہندوستان کے لوگ ہیں جو ہندوستان کے یوہاں ہیں ان کو سپنے دکھائے کی پندری لاکھ بینک ماں جائیں گے دو کروڑ نو کریاں دے دیں گے دیا کیا؟ نہیں دیا ایسے ہی یہ صرف اور صرف کانگریس پارٹی کا کانگریس کے جو راشتی عبدیقش راہول گاندی جی ان کا صرف اور صرف چنوی جملہ ہے جس سے کی راجستان کے جو کسان ہے یا ہندوستان کے جو پورے کسان ہے ان میں ایک امید جا گے جس پرکار سے راہول گاندی جی نے ابھی ایک اور نئی بات کہی ہے کہ بہتر ہزار سالانہ کسانوں کو دیا جائے گا بہتر ہزار روپے کسانوں کو دی جائیں گے مجھے تو پتہ نہیں اب بشواس نہیں رہا ان راجنیتک پارٹیوں پر کیونکہ کوئی پندرہ لاکھ کی بات کرتا ہے تو کوئی بہتر ہزار کی بات کرتا ہے کوئی پیتکس سو روپے بیروزگاری بھتے کی بات کرتا ہے لیکن اب تک صرف اور صرف یہ جملے ہی مانے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھئے ایک بھی چیز دھرہ تل پہ نہیں ہے دیش میں لوگتنطر کا پر یعنی کی لوگ سبحان چنانک کی شروعات ہو چکی ہے جس کے شروعات آج ایک 90 لوگ سبحان سیٹوں پر نامانکن کے ساتھ